وہاں جب تک ویلیویشن پہنی ہوتی جو کہ چند روز لگیں گے تو اس وقت تک جو ڈی سی ویلیویشن ہے وہ ان علاقوں میں جو چند ایک ہے چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہاں کو فرق زیادہ نہیں ہے وہاں ڈی سی ویلیویشن جو ہے وہ قائم رہے گی ایک ہم نے دو سال کا جو ہولڈنگ پیریڈ تھا اس کو ہم نے انکریز کر کے جس پہ یعنی کیپٹل ڈیٹ گین ٹیکس کے حوالے سے ہم نے اس کو پانچ سال کی ہولڈنگ کر دی تھی یہ ایک بڑی اکراس تھی کنٹی ڈیماند تھی کہ یہ بہت لمبا پیریڈ ہے اور یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اس پہ اوورسیز پاکستانی بھی انویسٹ کرتے ہیں پھر ہولڈ کرتے ہیں تو ایک تو آپ ویلیویشن بڑھا رہے ہیں دوسرا آپ جو ہے دو سال کے پیریڈ کو پانچ سال کریں اس کو دو رہنے دیں تو جو فیصلہ کیا گیا وہ اس کو تین سال کیا جا رہا ہے پانچ سال کو تین سال کیا جا رہا ہے تیسرا جو فیصلہ تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیل ٹیکس پانچ سال سے کم پہ ایک ہی سلاپ تھی دس پرسنٹ اس کو اب چونکہ تین سال ہے تو اس کو برے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اساقڈار اسلامباد میں میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں انہوں نے ملکی معیشت کے حوالے سے صاحفیوں کے سوالات کا جواب دیا ہے اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں ماہ اگست میں برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے دوسر جانب اب وہ پراپرٹی قیمتوں کے تائیون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایف بی آر اس کا تائیون کرے گا اب بات یہ بھی تھی کہ جن لوگوں نے فرس جولائے بیس سولہ سے پہلے پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں آپ قانون آپ نے بدرہ ہے چلیں بڑی اچھی بات ہے تو اس کا کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہوئی ہے اس کے اوپر بھی جنہوں نے تین سال جو ہولڈنگ پیریڈ ہوگا جب بھی خریدی ہے اگر وہ اب تین سال پورے ہونے کے بعد بیٹے تو ان پر اوپر بھی ایک 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 والیٹی اور پرنسپل وہ اس کے اوپر بھی نہیں لگے گا اور وہ بھی اس سے مستثنہ ہوں گے لیکن اگر وہ تین سال سے کم بیچیں گے بیٹوین کہلیں کہ ایک دن اور تین جو بھی ہوگا اس کے اوپر ایک فلیٹ ریٹ پانچ فیزت کا ٹیکس ہوگا کیونکہ یہ پرانی ٹرانسیکشنز ہیں لیکن وہ اگزمٹ نہیں ہوگی تین سال کے اوپر اگزمٹ لائک نیو ٹرانسیکشنز اور تین سال سے کم ایک ہی ریٹ پانچ سال پانچ پرسنٹ کیپٹل گینٹ ٹیکس چارج ہوگا جی اس کے علاوہ جو ہم نے جو ویلیویشن کی ہیں آپس میں تیع اور جو نوٹیفائے ہوں گی اپنا افیشلی ایس پر ڈیو پروسس وہ کیپٹل گینٹ ٹیکس پر بھی ویلیویشن کا اطلاق ہوگا اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے وہ ویدھولنگ ٹیکس کے کیلکولیشن کے لیے بھی وہی فکر ہوں گے اور وہ سیکشن ٹرپل ایلیون جو ہے انکوم ٹیکس اس کے لیے بھی ہوں گے تو تینوں فیڈرل جو ریلیونٹ ہیں ایریاز وہ یہ ویلیویشن ٹیبل بھی بیسز ہوگی ان تینوں کاموں کے لیے کیپٹل گینٹ ٹیکس نکالنے کے لیے آپ کے ویدھولنگ ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کے لیے اور سیکشن ٹرپل ایلیون کے حوالے سے ان کو پرٹیکشن دینے کے لیے تو یہ ہماری جو آپس میں جو بات ہے وہ ایک اور تھی کہ جو کیپٹل گینٹ ٹیکس کی ایگزمشن لیمٹ ہے وہ چونکہ اب ویلیویشن کافی بڑھ گئی ہے تو ساتھی تو بہت اوپر مانگ رہے تھے اس کو ہم تیس لاکھ سے انکریز کر کے چالیس لاکھ کر رہے ہیں ویدھولنگ ٹیکس کے حوالے سے کہ جو ویدھولنگ ٹیکس جو تھا تیس لاکھ کے تک ٹانزیکشنز پہ وہ کچھ نہیں ہم لیتے تھے اس تیس لاکھ کی لیمٹ کو ہم چالیس لاکھ کر رہے ہیں ویدھولنگ ٹیکس تو اس کو اب عمل درامت کرنے کے لیے ہم آبیسٹی لیجسلیٹیو پروسس کریں گے جیسے ویدھولنگ ٹیکس کے حوالے سے ہم نے کیا تھا آپ کو یاد ہے آپ سب ساتھی ادھر تھے لاسٹ لیئر تو اس کو ہم انشاءاللہ لیجسلیٹیو کور دیں گے اور جو ریکوائٹ امینڈمنٹس ہیں اپنا قانون میں اس کو انشاءاللہ ہم جلدی سے جلدی اس کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ کر دیا جائے تاکہ جو اس وقت سٹیگنیشن آئی تھی اور جو ایک کنفیوجن تھا اور جس کی وجہ سے کاروبری ٹرانزیکشنز آپ میڈیا بھی اور یہ جو ساتھی کھڑے ہیں سب کہتے تھے کہ رکی ہوئی ہیں کہ کسی کو بلیک مل ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ویلیویشن کیا ہوگی کہ پچاس لاکھ سے پانچ کروڑ ہوگی سب چیزیں پری ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ اویلیبل ہوں گی اور نوٹیفائی ہوں گی تو جس نے جو ٹرانزیکشن کرنی ہے بائر ہو سیلر ہو اس وہ اپنی دیکھ سکتا ہے کہ کون سا اس کا ویلیویشن ہے کس ریٹ پہ اس نے کیا دینا ہے چاہے وہ کیپیٹل گین ٹیکس ہو میں سمجھتا ہوں کہ جو اخترام ہے اس ریفارم کا اس کا انشاءاللہ پاکستان کو اچھا خاصا فائدہ ہوگا اور میں ان سب سادھیوں کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی سپیرٹ میں ہمارے ساتھ میرے سادھیوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ تیہ کی ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ قانونی شکل دینے کے لیے جو لاو ہے یا آڈیننس ہے اس کو ہم انشاءاللہ غور کریں گے ایک چیز جو میں آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس سبجک سے ہٹکے ہیں جو ہے اس وقت زیرو پانٹ فور پرسنٹ وہ چونکہ کل رات کل سنڈے ہے اور اکتیس جولائی تک ہم نے زیرو پانٹ فور کنسیشنل ریٹ رکھا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے توجہ سے کاروباری برادری کو اور یہاں بھی کئی ساتھیوں کے جس پر اپلائے کرتا ہوگا ان کے دوستوں اور فیملی میمبرز پہ وہ اگست میں بھی زیرو پانٹ چار فیصد رہے گا اس کی میں نے ابھی اپروول دے دی ہے انڈیس پیٹری اپروول یہ ای سی سی کی نیکسٹ میٹنگ میں وہ اس کو تھپا لگ جائے گا انشاءاللہ ریڈی فائے ہو جائے گا تو وہ ہم نے وہ بھی فیصلہ بھی کیا ہے کہ زیرو پانٹ چار فیصد جو نون کیش بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ ہے اس کو اگست کے مہنے کے لیے جاری رکھا جائے جیسے پٹرولیوم کی قیمتیں جاری رکھنے کا فیصلہ کی ہے جی نہیں دیٹیل آپ کو نوٹیفکیشن میں ملے گا نہیں نہیں میجر سٹیز جو ہیں ہو گئی ہیں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی آپ کو بس میں لیگل پوزیشن آپ کو مل جائے گی نا ہماری پلیز ڈانٹ پریمٹ ہم غیر قانونی کام نہیں کریں گے غیر آئینی کام نہیں کریں گے دیکھیں میری بات سنیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو جب قانون کا قلب ملے گا سیکشن ٹیپل الیون اور دوسرے سارے کورڈ ہیں تو ہمیں دیکھیں ہم نے مو فاورڈ کرنا یا پیسے جانا ہے مقصد یہ ہے کہ اب آگے کے لیے میں تو اس میں بلیور ہوں کہ آپ چلیں ماضی میں اگر کچھ کتائی بھی ہوئی ہے کچھ کمی بھی تھی ویلیویشن کم تھی تو چلیں آج ہمیں پوزیٹیف دیکھنا چاہیے کہ آج کے بعد یہ ایک نیا بیس لائن ہوا ہے اگلے سال میں نے ان کو کہا ہے کہ بجٹ سے پہلے آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے یہ جو ویلیویشن ہے یہ تیس جون بیس سترہ تک ویلیڈ ہوں گی ایف پی آر پھر نوٹیفائی کرے گا انشاءاللہ اگلے سال ان سٹیک ہولڈرز کو دوبارہ بٹھائیں گے ان کے ساتھ پھر مشابرت کریں گے پروفیشنل طریقے کے ساتھ اور پھر اگلے سال بجٹ میں انشاءاللہ جیسے ایسا روکی ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ کرتے تھے جب رول بیک کر رہے تھے تو یہ سٹیک ہولڈرین کو ہم انشاءاللہ انوالل رکھیں گے میرا خیال ہے یہ چند لفظ کہنا چاہتے ہیں ان کی بھی بات سنوئے ہیں تزین وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر عصاق دار میڈیا تقو کر رہے تھے پراپرٹی قیمتوں کے حوالے سے ریال اسٹیٹ ایجنٹس اور حکومت کے مذاقعات کامیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ایف بی آر آئندہ سے پراپرٹی کی قیمتوں کا تائین کرے گا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پراپرٹی ڈیلرز نے اپنے مسائل حکومت کے سامنے رکھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بیڈ ہولڈنگ ٹیکس پراپرٹی کے حوالے سے چالیس لاکھ روپے تک کی لیمٹ تک نہیں لیا جائے گا اس سے پہلے تیس لاکھ کی لیمٹ تک لیا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ ہر سال اب پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ بجڈ